اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہمارے پاس آرڈنری ڈیفرینشل قویشنز سے متعلق ہے اور اس کی سریز ہم جن سے ہے وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں جس میں جو آج ہم پڑھیں گے وہ آئیلرز میتھڈ کی مختلف فارمز ہیں جن میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئیلرز میتھڈ پھر دوسری ہمارے پاس اور تیسی ہمارے پاس موڈیفائیڈ آئیلرز میتھڈ ہمارے پاس ہے اصل چیز ہمارے پاس اس کے اندر یہ ہے باقی ڈسکشن ہم تقریباً ساری کر چکے آپ پچھلے لیکچر ضرور اٹھا کر دیکھیں جس کے اندر ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک فارمولا ہے یعنی آپ کے پاس یہ فارمولا ہم نے یاد رکھنا ہے آپ بہتر ہے کہ ان سب فارمولاس کو ایک کاپی پر رکھ لکھ لیں اور پھر اس کو یاد کریں تو یہ پورشن جو ہے کافی حد تک کور ہو جائے گا اب ہم یہاں سے آگے ہم کرتے ہیں اس کے اندر کے اس کے سوالات کیسے حل کیے جاتے ہیں تو سیریز کو جو ہے وہ آپ لازمی طور پر پڑھا کریں یعنی ان سیکنس پڑھا کریں اور ساری چیزوں کو آپ کیا کریں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں جی سالدہ فالنگ ڈیفرنشل کوشن یعنی یہ ہمارے پاس کہ کہتے ہیں ڈیفرنشل کوشن کو سالف کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس اس کے اندر فیلحال یہ ڈیفرنشل کوشن ہے اس کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کہ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈی وائی اوور ڈی ایکس ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر ہوگا اور باقی حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر موف ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک شرط اور ہوتی ہے کہ ڈی وائی اوور ڈی ایس کا کوفیشنٹ جو ہے ایکس پلس وائی ہمارے پاس ہوگا اور انیشل کنڈیشن یہ ہے کہ وائی ایکس نوٹ زیرو ہے اور ویلیو آف وائی ایٹ ایکس ایکل ٹو زیرو اس ایکل ٹو ون آگے ہم نے ایچ کو زیرو پائنٹ ون رکھا ہے اس کے علاوہ اس میں اب سوال پوچھنے کے طریقے کار جو ہیں بہت زیادہ ہم نے منشن کیے ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ی ایکل ٹو زیرو پائنٹ ون تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک آئٹیشن کرنا لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وائی ایکل ٹو زیرو پائنٹ ٹو جو ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے یعنی زیرو پائنٹ ٹو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی دو آئٹیشن کریں گے اس کے ساتھ سے ایچ ایکل ٹو زیرو پائنٹ ون ہے تو زیرو پائنٹ ون اور پھر اس کے بعد دوسری آئٹیشن میں زیرو پائنٹ ٹو حاصل ہوگا جب ہمارے پاس زیرو پائنٹ تھری ہو تو اس کا مدد ہے تین ایٹریشنز کرنا اس سوال کے مطابق جو ہمارے پاس کہتے ہیں ایچ گیون ہے ایچ 0.1 ہے تو 0.1 ون ٹائم پھر 0.1 پلس کریں سیکنڈ ٹائم 0.2 ہو گیا پھر تھرڈ ٹائم ایٹ کریں تو 0.3 ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر 0.4 ہوگا یہ ہمارے پاس اس کے اندر منشن ہوتا ہے سیکنڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ ایک طریقے کار ہے ان سب کو لکھنے کا اگر کوئی سٹوڈنٹ کو جو ہے اس طرح کیا جائے کہ یہ نہ لکھا جائے اور سمپل جنسہ ہے وہ آپ کے پاس کہ کہتے ہیں 0.4 لکھ دیا جائے تو تب بھی اس کا مدد ہوگا کہ ایکس جو ہوگا وہ ویری کرے گا 0 سے یعنی 0 سے لے کر 0 سے لے کر ایچ کا ایچ کے جمپ کے ساتھ 0.4 کی جانب بڑھے گا یعنی ایس 0 سے لے کر جو آپ کے پاس کہ کہتے ہیں یہاں پر کنڈیشنز ہوتی ہیں انیشن کنڈیشنز 0 جو ہی چاہیے یہاں 1 لکھا 1 سب سے پہلا پوائنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ایٹ کرتے ہوئے 0.1 جو بھی یہاں جمپ ہوگا جس کو ہم 10 ریس پر مائنس 1 لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ 0.4 کی جانب بڑھیں گے یہ طریقے کار ہمارے پاس ہوگا اگر یہ انٹرول 0 less than x less than equal to 0.4 نہ بھی دیا وہ ہو تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی دوسری جانب کہ جی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سوال کی لیمٹس معلوم کر لی اب اس سوال کو ہم حل کیسے کرتے ہیں یہ طریقے کار ہم نے تقریباً بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے صرف اور صرف ہمارے پاس اس کے اندر فارمولا چینج ہے آپ ہمیشہ جانسا ہے لیکچرز کو اس کی مطابق پڑھیں جس طریقے سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے تو سب سے پہلے تریجی ہم نے اس کو dy اور dx کو کو کوفیشنٹ کو 1 کرنا ہے جو کہ already 1 ہے اور باقی چیز کو جو ہے وہ ہم دوسری سائیڈ پر move کر دیں گے یعنی right hand side پر کر دیں گے جو کہ یہ حاصل ہو گیا x plus y اس کو ہم f of x y consider کریں گے اب ہم آتے ہیں جی next اس کے اوپر اس کو ہم xn plus yn یعنی replace کر دیا x کو xn سے y کو yn سے replace کر دیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ iteration number 1 میں xn آپ کے پاس کہتے ہیں xn plus 1 یہ تو تقریبا جتنے بھی ہم نے ordinary differential equations کے فارمولے پڑے اس میں یہ same ہے xn plus 1 is equal to xn plus h ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے iteration number 1 کر رہے ہیں تو iteration number 1 میں آپ کے پاس n کو 0 لیں گے اور h کو 0.1 given ہے اور value of y at x is equal to 0 جس کو ہم x not کہیں گے اور ہمارے پاس کہتے ہیں اور y not کہیں گے جو bracket کے اندر ہوتا ہے وہ x not ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے وہ y not ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے x جو ہے x1 بھی find out کر لیا جسی 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 اس کی ضرورت ہمارے پاس تھی x not کی مدد سے کہ ان کی values کو ہم نے یہاں پر substitute کیا یعنی x not کی value یہ substitute کی اور اس کے علاوہ y not کی value جو ہے sorry h کی value h کی value جو ہے وہ یہاں سے substitute کریں گے ہم اس کے اندر ادھر سے h 0.1 اور x1 ہمارے پاس یہ آ گیا اب اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس جنرل فارمولا ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یعنی ہم نے یہاں پر جنرل فارمولا جو ہے وہ اس کو لکھ دیا اب اس میں n کی value جو ہے وہ ہم یہاں پر zero put کریں گے اس کے اندر zero ہم جو ہے n کی value یہ n کی value zero put کریں گے یہاں پہ تو y1 بن جائے گا یہاں سبسیچوٹ کریں گے y not بن جائے گا یہاں x0 پلس h بائی 2 یہاں y not پلس h بائی 2 into f x0 y not ہمارے پاس بن جائے گا یہاں ایٹیشن نمبر 1 میں ہم کریں گے اگر ایٹیشن نمبر 2 میں کریں گے تو یہاں n کی value 1 ہو جائے گی اور پھر وہ اس سب میں ریپلیس کر دی جائے گی اور جب ہم ایٹیشن نمبر 3 کریں گے تو n کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہو جائے گی تو اس صورتحال میں یہاں n کی value جو ہے وہ ریپلیس کریں گے اسی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس 0.4 حاصل نہیں ہوتا اب ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی values کو ہم سبسیچوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس result کیا آیا result جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ نے آیا کہ اس میں یہاں پر n کی value جب ہم نے 0 رکھی تو یہ 1 ہو گیا یہ 1 کی value 0 رکھنے پر why not x not ہمارے پر حاصل ہو گیا اس سب میں values ہم نے رکھی اور یہ فارمولا ہمارے پر حاصل ہو گیا y1 کے سے لے کر یہ والا فارمولا اب ہم نے یہاں پر ان کی h کی value رکھنی ہے 0.1 why not کی value ہمارے پر 1 تھی اور x not کی value ہمارے پر یہاں پر 0.0 تھی اور اس کے بعد 0.1 divided by 2 اور why not ہمارے 1 اور h کی value 0.1 by 2 اور f 0.0 یا simple 0 ہی لگ دیں تو کوئی فرق نہیں کومہ 1 اب اس کے بعد یہ 1 as it 0.1 f 0.5 یعنی 0.1 divided by 2 ہمارے پاس کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس یہ آگیا 0.05 اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو حل کیا تو یہ 0.01 یہ 1 as it آگیا آپ کے پاس اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے 0 plus 1 حاصل ہوا کیوں حاصل ہوا f کے فنکشن پر operate کیا f کا فنکشن ہمیں بتاتا ہے کہ x اور y کی value کو add کر دو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ آپ یاد رکھنا کہ f کا مطلب اس سوال میں یہ ہے کہ آپ ان کی values کو add کریں گے یہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دیتا ہوں کہ جس کا مطلب ہمارے پاس یہ بھی لکھا ہو ہے یہ جنرل لکھا ہو ہے ہمارے پاس اس کے اندر اور اس کے بعد یہ عام سوال میں بھی ہم نے یہ لکھا ہو ہے کہ x plus y یعنی یہ اس کو ہم جو ہے یہاں پر f of x y کہتے ہیں یعنی کہ f of x y اور یا ہم اس کو یوں کہہ لیں xn plus yn اس کا مطلب یہ ہے کہ x اور y کی values یعنی x coordinate اور y coordinate کو add کریں گے اس question کے مطابق جو ہمیں questions کے اندر given ہے تو لہٰذا ہم اس کے مطلب اگر یہ سکیر ہوتا تو پھر x سکیر پلس y سکیر تو ہم سکیر کرتے جو بھی instructions ہمارے پاس موجود ہوں گی اس کے مطابق جو ہے وہ ہم یہاں پر کام کریں گے اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہم نے ان دو coordinates کو جب بھی f کے اندر موجود ہوں گے تو ایک ہمارے پاس کہتے ہیں کرنے کے لیے جو کہ ہم نے کیا یہاں پر دیکھیں یہ 0 plus 1 کیونکہ یہ 0 تھا 0.0 plus 1 ان دونوں کو ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کو اب ہم حل کرنے جا رہے جی آگے ہمارے پاس کہتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ 0.05 آیا اور یہ کومہ ہمارے پاس کہتے ہیں ان کے درمیان میں ہے اس کے بعد آگے پھر ہمارے پاس اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آگیا 0.05 اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایف ہم نے حل کر لیا یعنی اس ایف کو ہم نے حل کر لیا اس ایف کو اب یہ سالو ہو گیا اس کے بعد ہم نیکس کی طرف جاتے ہیں اس یہ ایف کوارڈینیٹ تو ہمارے پر حاصل ہو گیا تھا اور ی کومہ جو ہے وہ اس کی سیپریشن ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس ہے اتنا حصہ اس کو ہم نے حل کیا اور اس کا جواب جو تھا وہ ہمارے پر 1.05 آگیا اب اس ایف کو پریٹ کرنا ہے اس ایف نے بتایا ہو ہے اس لکھنا تھا اس نے خود بیان کیا ایف کے اندر جو سوال کے اندر لکھا ہو ہے اگر سکیئر کرنا ہوتا سکیئر کرتے کیوب کرنا کیوب کرتے ان کو ملٹیپلائی کرنے کہا جاتا تو ملٹیپلائی کرتے اور یہ 0.1 as it 1 as it اور پھر جب ہم نے solve کیا تو 1.11 ہمارے پاس آگیا اور x کی value کی x 1 کی value 0.1 ہے جو ہم نے شروع میں find out کر لی تھی آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں copy pencil لے کر بیٹھا کریں 0.1 x 1 کی value اور y 1 کی value یہ ہمارے پاس لکھی گئی اب یہ iteration جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے وہ ہم نے لکھ ہے n کی value 1 اور h ہمیشہ کی طرح 0.1 ہوگا اور x 1 یہ جواب آیا تھا پیشے ہمارے پاس آبی artition number 1 میں آپ copy pencil ضرور ساتھ رکھیں x 1 0.1 جو بریکٹ کے اندر ہوتا اور y 1 جو ہے وہ ہمارے 1.11 ہمارے یہ فارمولا ہمارے پاس شروع میں لکھا ہوا ہے کہ x 2 x 1 plus h کہیں گے دونوں کی values 0.1 ہے تو دونوں کو ایڈ کیا یہاں سے لے تک 0.2 ہمارے پاس آگیا اب یہ فارمولے میں ہم یہاں پر ان کی substitution کریں گے تو substitution ہمارے پاس کرنے کے لیے اس n کی value جو general formula ہم نے یہاں پر لکھا تھا یہ general formula ہمارے پاس ہے یہ general formula n کی value 1 رکھیں گے تو y2 ہو جائے 1 y1 ہو جائے h ہو جائے f ہو جائے x1 plus h y1 plus h y2 f x1 y1 یہ bracket close iteration number 2 کے اندر ہمارے پر یہ ہمارے پاس یہ بن گیا جی یہ آپ کے سامنے آ گیا formula اب ان کی values کو ہم یہاں پر رکھنا ہے اس کے اندر ان کی values کو جو ہے ہم یہاں پر رکھیں گے تو values کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ ہم یہاں پر y1 کی value یہ 1.11 یہ y1 کی 0.1 یہاں پہ یہ رکھ دیں ہمارے پاس اور اس کے بعد x1 کی values یہ ہے جو کہ یہاں پہ لکھ 0.1 لکھ دیں گے اسی طرح ہمارے پاس h کی value یہاں پر ہے 0.1 by 2 اس کے بعد ہمارے پاس کیا کہتے ہیں y1 آجاتا ہے تو y1 کی value یہاں رکھ دیں اس کی بجائے 1.11 ہم یہاں رکھ دیں گے یہ y1 ہمارے پاس تھا جس کو بعد میں آپ دیکھ بھی لیجیے گا y1 ہمارے پاس اس کے بعد similarly یہی step ہم نے h کی value h یہاں رکھنا تھا جو 0.1 over 2 رکھ دیا ہمارے پاس اور اس کے بعد پھر x1 کی values ہم نے یہاں پر کر دی جو بہت آسان ہے آپ تر بھی سکتے ہیں اب لیکن سب سے پہلے ہم inner f کو discuss کریں گے inner f کا مطلب ہے جی ہمارے پاس inner f کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے inner f کا مفہوم ہمارے پاس کیا ہے inner f کا مفہوم ہمارے پاس یہ f کو حل کریں گے پہلے اس کو نہیں حل کریں گے اس f کو کیونکہ یہ تو بعد میں آئے گا inner کو پہلے حل کریں گے لہٰذا ہمارے پاس اس کو جب حل کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ آپ جو ہمارے پاس x و y coordinate ہیں ان کو add کر دوں یہ گے یہاں سے لے یہاں تک اتنے حصے کو next time میں جو کہ ہمارے پاس آگیا 1.1705 باقی حصہ یعنی یہ حصہ جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر سیم آتا رہے گا یہ حصہ یہ حصہ یہ حصے میں کوئی changing نہیں آئے گی اور ہمارے پاس یہ لکھا جائے گا اس کے بعد پھر ہم جب دو کوارڈینیٹ رہ جائیں گے جس تا کہ ہمارے پاس ایف کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ دو کوارڈینیٹ ہمارے پاس رہ گئے اب دو کوارڈینیٹ کون سے رہ گئے یہ x کوارڈینیٹ ہیں اور y کوارڈینیٹ ہیں ان دونوں کو ہم نے ایف یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کو ایڈ کر لیں f کو ہم جو ان سے ہے وہ ایڈ کر لیں اور ایڈ کیا ہم نے یہاں پر اور f ختم کر دیا اور اس کے باعث سب کو ہم نے حل کیا تو ہمارے پاس جواب جو تھا 1.24205 ہمارے پاس ہے اب y2 آگیا اسی طرح x2 ہم نے find out کر لیا تھا x1 plus hk formula کے تحت x1 plus hk formula کے تحت ہم نے پہلے سے find out کیا ہے جو کہ 1.2 ہمارے پاس تھا 1.2 x1 x1 ہمارے پاس لہٰذا یہ ہمارے پاس 1.2 value of y اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں value of y at x is equal to 1.2 is equal to 1.24205 اور یہ ہم نے پہلی iteration کے اندر نکالا تھا iteration number 1 میں یہ result جو ان سے ہے یہ iteration number 2 کا ہے یہ result iteration number 2 کا ہمارے پاس ہے اور y value of y at x is equal 0.2 is equal to 1.2421 یہ ہمارے پاس ہے result iteration number 1 کا ہے اب ہم چلتے ہیں جی iteration number 3 پر اب ہمارے پاس iteration number 3 ہمارے پاس یہ آگیا n کی value 2 آگئی ہم نے اسی formula کے اندر جس میں ہم پہلے رکھتے تھے وہی value اب ہم نے یہاں پہ رکھی n کی value ہمارے پاس کہ 2 آگئی n کی value 2 آگئی h ہمیشہ کی طرح 0.1 رہا اور اس کے بعد یہ میرے خیال میں غلط کہہ گیا تھا یہاں پر دوبارہ چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ 1 point نہیں ہے یہ مجھ سے غلطی سے پڑھا گیا یہ 1 point نہیں ہے یہ 0.2 ہے اور یہ iteration number 2 کا ہی ہے دوبارہ میں صحیح کر لیتا ہوں تو یہ iteration number 2 میں یہ دوبارہ لکھا ہم number 1 کا result ہے نہیں یہ iteration number 2 کا ہے یہ 0 ہے میں اسے 1 پڑھ گیا تھا یہ بھی صحیح کر لی 0.2 ہے پھر 0.2 1.24 2 1 5 کی وجہ سے 0 1 ہو گیا اور یہ ہمارے پاس لکھا گیا اب ہم آتے نیکسٹ کی طرف اور یہی چیز ہم نے یہاں پر لکھ یہ یہ یہاں پر لکھ دی یہ چیز اس کا مذہب ہے یہ x1 0.2 اور یہ y1 ہمارے پاس ہے اسی کو ہم نے آگے لکھ ہے iteration number جو ہے اب n کی value ہمارے پاس کہتے ہیں next آئے گی کیا آئے گی جی 2 آئے گی یہ n کی value 2 ہمارے پاس آگئی اور اس کے بعد وہ ایک فارمولا ہمیں صرف یاد ہونا چاہیے ہم اس کے بعد کام کرتے رہتے ہیں n is equal to ہم ساری values کو ہم اس کے اندر direct substitution کرتے ہیں n کی value 2 رکھنے پر یہ فارمولا ہمارے پاس آیا یہ سارا فارمولا آگیا جو کہ ہمارا general فارمولا ہم نے سب سے پہلے لکھا ایک جگہ تین تائمز اکر کرتا ہے one time ایچ اکر کرتا ہے دوسرے time second time third time یہ تینوں جگہ پر 0.1 رکھا ایچ 0.1 اس ایچ کو 0.1 اس ایچ کی جگہ 0.1 رکھا لہٰذا یہ ہمارے پر ایچ جو ہے وہ رکھا گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر x2 x2 جو ہے جہاں جہاں اکر کرتا ہے وہ 2 times اکر کرتا ہے ایک اس جگہ 0.2 رکھا یہ 0.2 اور ایک اس جگہ پر رکھا 0.2 ہمارے پاس یہ رکھا 0.2 اس کے بعد پھر ہم نے y2 جو ہے وہ یہاں پر رکھا y2 جہاں جہاں اکر کرتا ایک y2 1.24 21 رکھا گیا اور ایک y2 یہاں پہ اکر کر رہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ رکھا اس جگہ پر اور پھر y2 جو ہے وہ 1.24 21 ہمارے پاس لکھا گیا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کہ اس کے اندر 0.2 اور آگے باقی چیزیں بیسی لکھی گئی f inner ہے ہمارے پاس سب سے پہلے اسے حل کریں گے جس کا مذہب ہے ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے 0.2 plus 1.24 21 کو ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے کیونکہ f یہی ہمیں کہتا ہے اس سوال کے مطابق ہمارے پاس ان دونوں کو ایڈ کرنا x و y کوارڈینیٹ اگر ہم اس f کو اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق x plus y لکھا ہوا ہے اس کا result d y over dx is equal to x plus y ہمارے پاس موجود ہے آگے چلتے ہیں جی ہم اس کے اندر اس میں اب ہمارے پاس اس کا result دیکھیں جی یہ ہم نے باقی چیزیں ویسی لکھیں گی پہلے inner کو ہم نے حل کیا اس میں inner f کو ہم نے حل کیا اس f کو ہم نے حل کیا اور اس کا result جون سا تھا وہ ہمارے پاس یہ آگیا جی باقی چیزیں ویسی آ جائیں گی اب یہ ہی رہے گا یہ لکھا گیا باقی calculation کی ویسی ویسی لکھی جائے جو کچھ اس کے اندر موجود تھا یہ یہ ہاں پہ لکھ جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کا result مزید solve کیا یعنی یہ حصہ اب اس کو حل کرنا ہے جب ہم اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا یعنی یہ جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا یہ یہ ہمارے پاس ہے یعنی یہ ہمارے پاس آئے گا یہ جواب جی یہ جواب ہمارے پاس ہوگا کس کا جواب جی کہ یہ ہمارے پاس کہ یہ یہ سارے باکس کا انصر یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو 0.25 تھا 0.25 ہمارے پاس تھا اس کے اندر یہ جو 0.25 ہے اس کو ہم یہ مس ہو گئی تھی یہ 0.25 یہ لگ دیا یعنی x کوارڈینیٹ 0.25 ہے اور y کوارڈینیٹ ہمارے 1.3142 ہے اب ان دونوں کو جب ہم f کو operate کریں گے تو پھر ہمارے پاس result کیا آئے گا جی یعنی کہ جب ہم f کو operate کریں گے تو ہمارے پاس ہے اس کا result کیا آئے گا اس f کو operate کرنے پر x coordinate 0.25 اور y coordinate 1.3142 ان دونوں کو جب ہم add کریں گے کیونکہ f یہ ہی کہتا ہے اس f کو add کرنا تو ان دونوں کو add کر دیں ہم x coordinate 1.3985 آیا x 3 ہمارے پاس ہے x 2 plus h کے تحت ہم نے اس کو find out کیا تو ہمارے پاس answer 0.3 آیا جو ہم نے پہلے find out کر لیا تھا یہ ہمارے پاس x 3 ہے اور یہ y 3 ہے ہمارے پاس اب اس کو آگے next iteration میں کریں گے اور n value جو ہے وہ پہلے ہم نے جو رکھی تھی اس سے 1 unit increase کر دیں گے جو کہ n value 3 آگئی اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر لکھتے ہیں جی اس میں یہ ہمارے پاس آگیا اس میں یہ آپ کے پاس x 3 ہے اور یہ y 3 ہے اس کے label ہمارے پاس یہ ہی لگیں 0.3 تھا آپ دوبارہ لکھ لیں یہ formula آپ x 4 is equal to x 3 plus h h کی value یہ ہم نے put کی تو x 4 ہمارے 0.4 آگیا اب ان سب کی values ہم پہلے formula بنا لیں n کی value رکھ n is equal to 3 general formula میں جو ہم نے پہلے لکھا تھا اس کے بعد پھر ہم اس کے کی وجہ سے اور اس x 3 کی وجہ سے 0.3 آجے گا اس کے بعد پھر ہم یہاں پر y جو ہے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ y 3 رکھتے y 3 ایک یہاں آگیا 1.3985 اور دوسرا y 3 یہاں آگیا یہ ہم نے یہ رکھا 1.39 کومے کے بعد یہ کومہ تھا 1.3985 پھر x y 3 ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اسی طرح باقی values کو ہم سب سی چھوٹ کر دیں گے یعنی جہاں h رکھ دیں گے تو h ہمارے پاس کہ ایک جگہ آتا ہے اور تیسری دفعہ یہ اکر کرتا ہے سب جگہ پر ایک جگہ 0.1 پھر اس کے کی طرح inner f کو پہلے حل کریں گے جو سب سے اندر y کیا ہوگا بریکٹ کے اندر اور وہ ہمارے پاس inner f یہ ہے یہ f ہے یہ f یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس x و y coördinate ہیں ان دونوں کو add کر دو یہ ہمارے پاس اس rules کے مطابق ہے جو اس function میں ہر دفعہ مختلف ہوگا ہر سوال کے اندر لیکن یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے x plus y d y or dx is equal to x plus y جس کا مطلب آپ کے پاس یہ ہے کہ ان دونوں کو add کیا جائے گا اب یہاں پر ہم اس کو add کر کرتے ہیں اور simplify کرتے ہیں اور اپنے f کو inner کے بعد پھر مزید simplify کیا ہم نے اس سارے کو یعنی جتنا یہ حصہ ہمارے پاس تھا سب حصے کو ہم نے جو ہے وہ solve کیا یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس کا جواب جو تھا ادھر تک اس کا جواب جو تھا وہ ہمارے پاس یہ آگیا اور باقی حصہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایزٹ چلا آتا رہے گا یعنی کہ چلیں اس کو بھی 0.3 اس کو حل کیا ہم نے تو اس کا جواب جو تھا وہ یہ تھا 0.35 اور پھر اس کے بعد یہ حصہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا جب تک اس ایف کے لیے جو یہ ایف موجود ہے اس کے اندر یعنی یہ والا ایف اس ایف کے لیے ایکس اور وائی کوارڈینیٹ نہیں مل جاتے یعنی ایکس اور وائی کے کوارڈینیٹ اس جگہ پر مل گئے آپ کو اچھا جی اب اس کے اندر اس ایف کو ہم نے حل کرنا ہے اس ایف کو ہم نے حل کرنا ہے اس کا یہ کہتا ہے کہ آپ ان دونوں کوارڈینیٹ کو اس سوال کے مطابق پلس ڈال دیں درمیان میں ایڈ کر دیں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا اس کے بعد یہ ایف بھی ختم ہو گیا جو کہ پھر یہ ایڈ کر دیا فنکشن بن گیا رول آ گیا تو یہ ہمارے پر ختم ہو گیا اس کے بعد ہم نے ان سب کو ایڈ کیا تو انسر تھا 1.5818 اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کے اندر لکھا ہو ہے کہ آپ نے اس کو 0.4 تک لے کے جانے تو value of y at x is equal to 0.4 is equal to 1.5818 ہمارے پاس لکھی گئی اب ہم یہاں پر یہ چار ایٹریشن کر لیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ ایٹریشن کریں اتنا اچھا رزلٹ ہوگا جتنی کم ایٹریشن کریں کوئی بھی ہمارے بار ایٹریشن کا میتھڈ ہو ایٹریشن ہو یا اس کے علاوہ کوئی میتھڈ ہو تو جیدہ سے زیادہ ایٹریشن کرنی چاہیے لیکن ہمارا مقصد یہاں پر الگوریتم سمجھا دیا اب اس کے پاس ہم نے ایکزیک سلویشن کیا ایکزیک سلویشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو آپ پہلے میتھڈ پڑھ کے آئے اس سے سوال حل کر لیں یا ہمارا اپروکسی میٹ جو ابھی ہم نے حل کیا اس کے ساتھ حل کر لیں دونوں کے جواب جن سے ہیں وہ تقریبا اپروکسی میٹ سیم ہوتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اگزیک سلویشن پہ یہاں پہ اہمیت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دس نمبر کا question ہے تو یہ صرف دو نمبر کی اہمیت ہوگی اس کی نہیں بھی آتا تو کوئی فرق نہیں ملتا دو نمبر چھوڑنے کی اس کی قیمت ہوگی اس کے انٹیگریٹنگ فیکٹر نکالا اس کے لیے آپ دوبارہ ڈیفرینشل کو دیکھ لینا وہ آپ کے پاس نورس موجود ہیں آگے یہ ہمارے بس انٹیگریٹنگ فیکٹر نکالا یہاں پہ میں اس کو ایکسپین نہیں کروں گا کہ یہ کیسے ہم کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ ہم ڈسکس کر چکے اس میں سارے میتھڈ جنسے ہیں سارے میتھڈ آپ کو ریوائز کرنے پڑیں گے اگر اگر اگزیٹ سلویشن کرنا اس کی قیمت اتنی ہے اچھا پھر ہمارے بار انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا پہلے سے اس کے بعد پھر یہ ڈی ایس کو ادھر موک کر دیا یہ یہ بہت تیزی کے ساتھ میں اس لئے کر رہا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ نمیرکی انیلیس ہے اگزیٹ سلویشن کی ڈسکشن کرنا نہیں ہے کہ یہ ہم جنسے کریں تب بھی اس کے مارک چھوٹے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اسے انٹیگریٹ کیا اور میں بہت تیزی کے ساتھ اس کو آپ نوٹ کرتے رہنا ویڈیو کو روپ کر اب اس کی جو سب سے پہلے کنڈیشن دی ہوئی تھی جسے ہم انیشل ویلیو پرابلم بھی کہتے ہیں انیشل ویلیو پرابلم اس نوٹ یعنی ایکٹی ویلیو زیرو اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کی ویلیو زیرو اور وائی کی ویلیو جو ہے ون دی وہ ہم نے ادھر پٹ کی اور ایک کنسٹنٹ کو معلوم کیا جو کہ ای ٹو آگیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا یہ سلوشن ہمار پر آگیا اب ہم نے اس سلوشن کے اندر ہم نے جو دسکشن اپروکسیمیشن میں کیا تھا کہ ایکس کو ویلیو فائنڈ آٹ کریں گے then ہم سبسیچوٹ کریں ایس کی ویلیو 0.3 then ایس کی ویلیو 0.4 اور ان سے جو ہے وہ ہم رزر نکالیں جو کہ ہمارے پر اپروکسیمیشن ہوگا اور وہ وائی 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 رسپیکٹیوی کنسیڈر ہوگا ہمارے پاس اب اس کے اندر اس میں اب ہمارے پاس کہتے ہیں وہ ہم نے یہاں فائنڈ آٹ کیا یہ سارا جنسہ ہے یہ آپ کے سامنے ادھر لکھا گیا یعنی یہ ہم نے وہ وائی وائی نکال لی یہ وائی وائی ہم نے رکھ جو ابھی اگزائٹ سلویشن میں میں نے آپ کو بتائی تھی 0.1 رکھا 0.2 رکھا 0.3 رکھا اگزائٹ سلویشن میں اور 0.4 اور ان کی وائیوز کو یہاں پر ہم نے فائنڈ آٹ کر لیا یہ وائیوز ہمارے پاس آگئیں یعنی یہاں پر یہ وائی 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 تری اور یہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ وائیوز اس کے اندر exact وائیو ہمارے پاس اس میں جو آئیں exact وائیو ہمارے پاس اس میں جو آئیں وہ ہمارے پاس تھی یہ جو exact solution سے ہمارے پاس آئیں اور جو ہمارے پاس آئیں approximate solution جس کا نام ہم نام لیتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ آئیں اور یہ دونوں وائیوز ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہیں یہ دونوں ویلیوز جیسا یہ ایکس نوٹ تھا تو اپروکسیمیٹ یہ آئی اور اگزیکٹ بھی یہ آئی اسی طرح ہمارے بار ایکس ون کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایکس ون کی ویلیوز 0.1 کے اگینس اپروکسیمیٹلی یہ ویلیوز آئی اگزیکٹ ویلیوز یہ ہمارے پاس آئی اور پھر ان کا ایرر یعنی اپسلوٹ ایرر تو وہ یہ ہمارے پاس آیا ان دونوں کو آپس میں سپٹریٹ کر دیا یعنی آپ کے پاس ہے 1.1103 مائنس 1.11 اور ایرر جو تھا وہ 0.003 تھا جس کا مطلب ہے کہ چاہے ہم اگزیکٹ سلویشن سے کر لیں یا اپروکسیمیٹ سے کر لیں تو اس کی ویلیوز اتنا ہمیں ایرر برداشت کرنا ہوگا جو کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایرر قابل برداشت آپ کا اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ہے یعنی اسی طرح 0.0 کا جو ایرر تھا اپروکسیمیٹ کے اوپر جو ہم نے نکالا تھا وہ 1.2421 اور جو اگزیکٹ تھا وہ 1.2428 اور ایرر یہ نکلا ان دونوں کو آپس میں سپٹریٹ کر کے یہاں پہ ویلیوز رکھا سمیلرلی ہم نے اس کو کیا اور یہ ہمارے پاس ہزلٹ آ گیا ہم اس کے اندر ایکچول جو ہے ہم گرافیکلی سلویشن کی طرح جاتے ہیں جب بھی ہم نومیریکہ انیلیسیس کی بات کرتے ہیں تو گرافیکل سلویشن میں ان دونوں کو ہم نے ایکس اور وائی کوارڈینیٹ مانا یعنی ہم نے اس کو ایکس وائی کوارڈینیٹ جنس ہے وہ ہم نے مانا اور اس کو لکھا یہاں پر اگزیکٹ سلویشن کا گراب بنایا اور اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے اس پوائنٹ کو لکھا یہ چلیں یہ لکھ لیں پہلے 0.1 اور 1.11 تو 0.1 اور 1.11 وہ یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے اس کے کراس پانڈنگ جو ہے یہ تھا 1.11 وہ آپ کے پاس یہاں پر یہ تھا اس کا یہ سارے ویلیوز کو ہم نے جو ہے ایکس کوارڈینیٹ یعنی یہ ایکس اور یہ وائی کوارڈینیٹ پھر یہ ایکس یہ وائی کوارڈینیٹ یہ ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر معلوم کیا تھا اگزیکٹ سلویشن سے یہ سب ہم نے جو ہے یہاں پہ یہ فائنڈ آٹ کر کے یہاں پہ پوائنٹس لکھ دیئے جو کہ پہلے بھی ہم نے لکھے تھے یہ اور اگزیمپل لاس میں بتاعتا ہوں یہ 0.4 اور 1.5818 یہ ہمارے پہ اپروکسیمیٹ سلویشن کا تھا وہ یہ لکھا ہوا 1.1 آپ کے 0.4 اور اس کے بعد 1.5818 اور اس کے بعد 0.4 اور پھر یہ اس کوارڈینیٹ کو ملائیں تو 1.5836 ہمارے پاس وہ یہاں لکھا تھا یہ اگزیکٹ سلویشن کا ہے گرین کلر کا ہمارے پاس اور یہ اپروکسیمیٹ سلویشن کا ہے گراف ہے یعنی یہ اگزیکٹ سلویشن کا گراف ہے یہ اپروکسیمیٹ سلویشن کا گراف ہمارے پاس موجود ہے تو لہٰذا ہمارے پاس اس کے اندر ایک دفعہ پھر واضح طور پر ہم دکھانا چاہیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا گراف ہے اور یہ گراف تقریباً اگر چونکہ یہ اگر صحیح گراف بنایا جائے تو ہمارے پاس اس کے اندر یعنی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگزیکٹ سلویشن کا گراف گرین کلر کا ہے اور اپروکسیمیٹ گراف جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا بیلیو کلر کا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں جو آپ کے پاس کہتے ہیں یعنی یہ ایرر جو آ رہا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ تقریباً یہ اپروکسیمیٹ ایکوال ہے یہ اس کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے اگر ہم ایکچول گراف بنائیں یعنی اگر ہم ایکچول گراف بنائیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کہتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے لیکن ہمیں مجبوراً فاصلہ دکھانے کے لیے یہاں پہ گراف کا ویو بڑا کرتے ہیں اور بڑا کر کے پھر ہم اس کو بناتے ہیں یہ گراف ہمارے پاس جو ہے اس طریقے سے بنایا گیا ہے جو کہ آپ کے سامنے بہتر ویو کے ساتھ یہاں پر ہم نہیں رکھا ہے باقی انشاءاللہ نیچ لیکچر کے اندر یہ قسم کی آپ کے پاس رویزن ہی ہے یہ لیکچر اور اس کے اندر صرف فارمولے کا ڈیفرنس ہے آرکے میتھرڈ آئیلر میتھرڈ موڈیفائیڈ آئیلر میتھرڈ ایمپروڈ آئیلر میتھرڈ اسی طرح ہمارے پاس اور دوسرے میتھرڈ ہیں ان کے دمیان میں صرف فارمولے کا ڈیفرنس ہے باقی الگوریتھم جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے انشاءاللہ جی باقی آپ کے ساتھ نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اللہ حافظی اسلام علیکم